بسم اللہ الرحمن الرحیم سیٹھ عابد تھا کو بہت کم لوگوں کو یہ پتا ہے اس لیے تمام تر معلومات غور سے دیکھئے غور سے سنیے تاکہ آپ کو پتا لگ جائے کہ وہ ایک جو کریکٹر یا ایک جو انسان سیٹھ عابد کے نام سے گزرا ہے اس ملک میں اس کی کیا اہمیت تھی اور آج اس کی بیٹی کو کیسے مارا گیا اور کس مقصد کے لیے مارا گیا جی ناظرین کہا یہ جاتا ہے کہ سیٹھ عابد نے پسے پردہ رہ کر پاکستان کے لیے ایسے ایسے کام کیے ہیں جو پاکستان کی بقا کے زامن رہے ہیں جی ہاں آپ صحیح سن رہے ہیں ویسے تو سیٹھ عابد کا شمار دنیا کے بڑے سمگلرز میں ہوتا تھا اور ان کی انڈر ورڈ میں بہت زیادہ اہمیت تھی اب سوال میں پھر سے دوہراتا ہوں آپ کے سامنے جو آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ اصل میں سیٹھ عابد کون تھا ناظرین یہ بات مشہور ہے کہ کراچی کا یہ سمگلر عالمی پابندیوں کے باوجود جہری پروسیسنگ یونٹ جو ہے وہ پاکستان سمگل کر کر لیا تھا یہ بہت بڑی بات ہے ماجرہ کچھ یوں ہے کہ ستر کی دہائی میں بھارت نے ایٹمی بم کی تیاری پر کام شروع کر دیا تو اب پاکستان جو ہے اس کو اس بات کی خبر ہو بھارت کی طرف سے جہری ٹیکنالوجی کی تیاری کے بعد پاکستان کی بقا کو خطرات پیدا ہونا شروع ہو گئے اور وہ فطری عمل تھا اس لیے پاکستان نے اپنی بقا اور سلامتی کے لیے جہری ٹیکنالوجی کی منصوبہ بندی شروع کی اور ادھر عالمی طاقتوں کو اس کی سنگن ہو گئی کہ پاکستان بھی جہری ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے کوشش کر رہا ہے فراہ سمیت دیگر عالمی طاقتوں نے پیشگی رکاوٹیں کھڑی کرنے کے لیے پاکستان پر تجارتی پابندی آئیت کر دی ایسی صورتحال میں پاکستان کے بڑوں نے سر جوڑ لی اور فیصلہ کیا کہ یہ کام تو ہر صورت کرنا ہی ہوگا یہ میں تمام بنیاد بنا رہوں ناظرین آپ کو بتانے کے لیے کہ وہ کیا تھا اور پھر اس کی بیٹی کے ساتھ آگے ہوا کیا اب ناظرین اس منصوبے کی تکمیل کے لیے جہری پروسیسنگ یونٹ کا پاکستان آنا ایک بہت بڑا سوالیا نشان تھا جس کا حل تلاش کیا گیا ویسے تو فلمز میں اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے کاموں کے لیے کسی بھی ہیرو کو تلاش کیا جاتا ہے لیکن اور جو ہیرو ہوتا ہے وہ چھوٹکی بجاتا ہے اور کام انجام دے دیتا ہے اب ایسا ہی ایک کردار آپ ہیرو تو چلیں اسے کیا سمجھیں گے جو بھی سمجھ لیں ایک ایسا کردار پاکستان میں بھی موجود تھا اکاب جیسی نظر چاہیے تھی اس کو ڈھونڈنے کے لیے ایسے میں دفاعی حلقوں نے بھٹو صاحب کو مشورہ دیا کہ پابندیوں کے بعد ایک ہی شخص ملک میں جہری پروسیسنگ یونٹ لا سکتا ہے اور وہ شخص ہے سیٹھ عابت جسے دنیا انڈر ورلڈ کے ایک بڑے سمگلر کے طور پر جانتی تھا بس پھر کیا تھا سیٹھ عابت کو تلاش کر کے سامنے لایا گیا بات چیت ہوئی اور مشن ایمپوسیبل کو ممکن بنانے کا مشن سیٹھ عابت کو سونپ دیا گیا کام ناظرین بہت ہی بڑا تھا جس میں جان جانے کا بھی خرچہ تھا مگر یہ جو سیٹھ عابت ساتھ تھے یہ مشن جو ہے ان کو مکمل کرنا ہی تھا اب ناظرین سیٹھ عابت نے اس کی منصوبہ بندی کی لائن آف ایکشن تیار کر لیا ٹیم بنائی اور پھر یہ جا بولا سیٹھ عابت نے فرانس کے بحری راستے پروسیسنگ یونٹ سمگل کیا اور پاکستان پہنچا کر سب کو خوشگوار حیرت میں مبتلا کرتے ہیں تو یہ تھے وہ سیٹھ عابت ناظرین جنہوں نے دنیا کی ایجنسیوں کو ناکو چنے چبا دیے اور وہ اپنی بیبسی کو لیے سوچتے ہی رہے ایک شخص نے انہیں خاک چٹا دی دھول چٹا دی اور ان کو احساس بنا ہو سیٹھ عابت کے بارے میں کہا جاتا ہے ناظرین کہ انہوں نے بھٹو صاحب سے درخواست کی کہ اگر وہ سمگلنگ کو قانونی حیثیت دے دیں تو ایک ماہ میں ملک کا کرزہ اتار دیں گے مگر عالمی پابندیوں کے خوف اور قوانین کی پاسداری کی وجہ سے ایسا ممکن نہ ہو سکتی سیٹھ عابت کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ نوے کی دہائی میں جب ایٹمی دھماکوں کے بعد پاکستان پر پابندیاں لگیں تو انہوں نے پاکستان کی معیشت کو سہارا دیں سیٹھ عابت کا ناظرین جو کاروبار ہے اور خاندان ہے اس کی تفصیلات آپ کو دیتے چلتے ہیں اور اس سے پھر میں جوڑوں گا کہ سیٹھ عابت کی بیٹی کو کیسے قتل کیا گیا اور کس نے قتل کیا سیٹھ عابت کی ذاتی زندگی سے متعلق ناظرین وہ کیا ہے اور وہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں یہ سوالات بھی آج کل بہت عام ہیں سیٹھ عابت کا تعلق ناظرین کسور سے تھا ان کا خاندانی کاروبار سونے کا تھا اور ان کے والد کی کراچی کے سرافہ بزار میں دکان تھی شیخ عابت حسین اپنے بھائیوں میں سے سب سے زیادہ ہوشیار اور ذہین تھے وہ اردو اور پنجابی کے ساتھ ساتھ گجراتی زبان پر بھی مکمل عبور رکھتے تھے کیونکہ ان کا زیادہ وقت کراچی میں ہی گزرا سیٹھ عابت لاہور میں ایک بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک اور کچھ خیراتی ادارے بھی چلاتے تھے سیٹھ عابت کو اللہ تعالیٰ نے تین بیٹے اور ایک بیٹی سے نوازہ تھا یہ وہی بیٹی ہے جس کا ناظرین قتل ہوا ان کے تینوں بیٹوں میں دونوں چھوٹے بیٹے گونگے بہرے اور ذہنی طور پر معذور تھے جو امریکہ میں کسی بورڈنگ ہاؤس میں پلے بڑے ان سب سے بڑے بیٹے ان کے جو سب سے بیڑے تھے ان کا نام تھا ایاز محمود ان کو دو ہزار چھے میں لہور میں ان کے اپنے ہی جو اس ایاز کا اپنا گانمین تھا اس نے گولی مار کے مار دیا تھا کراچی میں رہائش پزیر سیٹھ عابد طویل علالت کی وجہ سے پچاسی سال کی عمر میں اتقال کر گیا اب ناظرین یہ تھا بیک گراؤنڈ سیٹھ عابد کا ظاہر ہے پیسے کی فراوانی اور پھر اصل پرابلم یہ تھا کہ یہ جو بیٹی تھی ان کی مبینہ طور پر جن کو قتل کر دیا گیا ہے بلکہ اب تو اطراف ہو گیا ہے ان کی عمر ساٹھ سال تھی یہ ان کا نام فرا تھا اور ان کا شوہر امریکہ میں مقیم تھا لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے حسبتال تو متقل کر دیا گیا لیکن اب سین کیا تھا کہ ان مقتولہ کے تین لے پالک بچوں میں دو بیٹے اور ایک بیٹی تھی جن میں سے پولیس نے ایک لے پالک بیٹے کو شامل تفتیش کیا تھا ہفتے کے روز ناظرین سیٹھ عابد کی بیٹی فرا کی لاش ملنے کے بعد پولیس نے جب تحقیقات کا آغاز کیانا تو لے پالک بیٹے فہد کو حراسط میں لیا اس کے ساتھ فہد جو ہے اس کے ساتھ ایک گھریلو مرازمہ رضیہ کو بھی متضاد بیانات کی روشنی میں حراسط میں لیا گیا زیر حراسط لے پالک بیٹے نے والدہ کو قتل کرنے کا اعتراف کر لیا ہے اب ناظرین اس کیس میں بڑے بڑے اہم انکشافات ہوئے ہیں وہ یہ کہ اب ہوا کچھ ایسے کہ رضیہ سے فہد شادی کرنا چاہتا تھا اور رضیہ نامی جو خاتون گھریلو مرازمہ تھی اس کی جو ہے پہلے شادی ہو چکی تھی طلاق یافتہ تھی اور ایک اس کی بیٹی تھی اب ہوا یہ کہ فہد نے اپنی ماں کو منانے کی کوشش کی لیکن وہ ماں نہ مانی اب جب ماں نہ مانی تو انہوں نے قتل کرنے کا پلان بنا لیا قتل کرنے کا پلان کر کے پھر فہد نے اپنی ماں کو گولی ماری جب قتل کر دیا تو پھر رضیہ نے اور فہد نے مل کر جائے وکوا سے جو شواہے تھے ان کو مٹانے کی کوشش کی رضیہ نے ناظرین فہد سے مل کر جو گولی کا خال تھا اس کو غائب کیا اور جو دو پستول تھے جو استعمال کیے گئے ان کو زمین میں دپا دیا جبکہ ایک کو کچن میں چھپا دیا یعنی ان میں سے ایک جو ہے اس کو زمین میں دبایا گیا اور دوسرے کو کچن میں رکھ دیا گیا اور تیسری بات یہ کہ انہوں نے جو خال ملا تھا جو گولی کا خال تھا اس کو بھی غائب کر دیا اور ناظرین یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ فہد اور رضیہ جب پولیس پہنچی تو وہ دونوں اسی کمرے میں موجود تھے تو یہاں سے ناظرین یہ ثابت ہوا کہ مبینہ طور پر ابھی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ معاملہ جو ہے وہ بھی مجرم ملزم جو ہے وہ کوڈ میں پیش کیا جائے گا اور پھر اس پر فیصل آئے گا اور عدالتی حکم کے بعد ہی عدالتی جو بھی فیصل آئے گا اس کے بعد ہی ہم اس بات کا تائین کر سکتے ہیں لیکن ظاہری طور پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اس کے اپنے ہی دیپالک بیٹے نے سیٹھابت کی بیٹی کو اپنی ماں کو قتل کر دیا کولی مارک بے تہاشا پیسہ بھی ناظرین ایک لانت ہے اور وہ لانت جو ہے وہ اس صورت میں کہیں نہ کہیں دکھائی دے جاتی جہاں بیٹے کو ماں کا خیال نہیں رہتا بے شک وہ لے پالک ہو پالا تو خیر اسی عورت نے تھا خیال نہیں رہتا وسائل انسان کو اندھا کر دیتی عورت انسان کو اندھا کر دیتی یہ تو نہیں میں کہوں گا کہ صرف عورت کا قصور ہے لیکن دونوں نے مل کر ایک بھیانک جرم کیا اور اس کے نتیجے میں اس کو دو اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے اور ایک اینگل یہ ہے اس میں کہ وہ کس انسان کی بیٹی تھی اور دوسرا یہ کہ آج ایک نوجوان میں ایک عورت کے لیے یا ایک عورت کے ساتھ مل کر اپنی ماں کا خون کر دی معاشرہ کس طرف جا رہا ہے ناظرین ضرور سوچئے سمجھئے کیونکہ پاکستان یہ ملک آپ کا ہے سمجھے ملکات سمجھے ہو سمجھے سمجھے چلتے سمجھے um موسیقی